دوستو شویب ملک نے پاکستانی اداکرا سانہ جوید سے شادی کر لی دوستو شویب ملک نے سوشل میڈیا پر یہ تصویریں شیئر کرتے ہوئے اپنی شادی کی خبر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ شویب ملک جو کہ ایک معروف پاکستانی کرکٹر ہے پہلے اس نے ہندوستان کی مسلمان لڑکی سانیا مرزا سے شادی کی جبکہ اب پاکستان میں ایک اور شادی بھی کر لی ہے اور یہ شادی اس نے اپنی مرضی سے کی ہے اکثر مسلمان دوسری شادی کیوں کرتے ہیں اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے خوب روشنی ڈالی ہے اب جبکہ ہندووں اور عیسائی کو ایک ایک شادی کی اجازت ہے لیکن مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں تو اس پر ایک عیسائی لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے آجزانہ سوال کیا کہ ویسے تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے کہ کوئی ایک سے زیادہ بینیاں رکھے اگر مسلمان اور عیسائی لوگ اس پر متفق ہو جائیں کہ دونوں مذاہب میں صرف ایک ایک شادی کی اجازت ہو تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے جباب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں لیکن حقیقت کے گنیات پر نہ کہ جھوٹ کو لے کر ایک ہو جائیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب کی طرف آتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو کہ ایک شادی کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اس بات کو پکا کروانے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے یا یوں کہا جائے کہ ہندووں کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ان کے رہنماؤں نے کئی شادیاں کی ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے ہندووں کی مذہبی کتابوں کا حوالہ بھی دیا کہ ان میں ایک نے سولہ ہزار بیویاں بھی رکھی ہیں بعد میں عیسائی مذہب پر آتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک کہنے لگے کہ عیسائی اور یہودی مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مرد چاہے جتنی بھی شادیاں کر سکتا ہے لیکن صرف اسلام ہے جس نے حد رکھی ہے کہ چار سے زائد شادیاں کرنا منع ہے اب ایسا بھی نہیں کہ کوئی بھی مو اٹھا کے چار شادیاں کرے بلکہ قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دو یا تین یا چار سے بھی شادیاں کر سکتے ہوں لیکن اگر ان کے بیچ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر رہنے دو صرف ایک ہی شادی کرو تو یہاں سے ثابت ہوا کہ اگر دیگر مذاہب کے مطابق ہزاروں بیدیوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن واحد اسلام ہے جس نے حد رکھی ہے اب دوستو یہاں پر بھی کافی غیر مسلموں نے رولا ڈالا ہوا ہے کہ چار شادیوں کی اجازت کیوں ہے ذرا وہ اپنی مذہبی کتابیں بھی پڑھ لیں تو انہیں پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس غلط فہمی کو بھی دور کرتے کے لیے فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چار شادیاں لازم ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب آپ کو لگے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤگے تو تب ایک پر ہی گزارا کرو یہاں یہ بات زیر غور ہے کہ چار شادیاں لازم نہیں ہیں بلکہ اپشنل ہیں اگر ایک مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا اور بعد میں ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاتا تو وہ گناہگار ہوگا اس سے نائنصافی کا حساب لیا جائے گا اب ڈاکٹر زاکر نائک نے قدرت کی مثال دی کہ آپ کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی تو پیدا ہوتے ہیں ایک جیسے یعنی تعداد کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن لڑکیوں کی قوت مدافیت لڑکوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرد حضرات جلد دنیا سے چلے جاتے ہیں بعض مرد تمباکو نوشی کی وجہ سے جلد مر جاتے ہیں اور بعض لوگ شراب پینے کی وجہ سے اس طرح مختلف وجوہات سے مرد کی امواد کی شرح زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے دنیا میں مردوں کی نسبت عورتوں کی دادات زیادہ ہے تو اگر کوئی ایک سے زیادہ شادی والا مرد اس دنیا میں نہ ہو تو باقی عورتوں کا کیا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے آخر میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا اگر وہ تمہاری بات مان لیں اور سب ایک ہی شادی کریں تو باقی جو اضافی خواتین بچیں گی وہ یا تو ان سے شادی کر لیں جو کہ پہلے سے بیویاں رکھتے ہیں یا پھر وہ فہاشی کی طرف جائیں گی کسی کی بیوی بننے کے بجائے وہ پبلک پروپرٹی بن جائیں گی تو اس کا قصور کیا ہے کہ وہ عزت والی زندگی کے بجائے فہاشی کو بنائے یہ معاملہ کسی بھی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مردوں کی خواہشات بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں اس لیے مرد اکثر بھی ایک بیوی کے علاوہ اور بھی جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں جو کہ ناجائز ہوتے ہیں تو ان سب سے بچنے کے لیے چار شادیوں کی اجازت موجود ہے ناظرین ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شویب ملک پر ہندوستان کے کافی لوگ برس پڑیں گے لیکن ان کو چاہیے کہ پہلے وہ ہر پہلو سے سوچیں اور پھر تنقید کریں امید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے مزید ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ